ممتہ بینر جی یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر دوہزار چوبیس میں وپکش کا چہرہ راہل گاندھی رہیں گے تو اس سے بی جے پی کو ہی فائدہ ہوگا کیونکہ بی جے پی بھی یہی چاہ رہی ہے کہ وپکش کا چہرہ راہل گاندھی ہی ہو مگر کیا واقعی ایسا ہے آئیے اسے اگر ہم آنکھلوں سے سمجھیں تو دوہزار نو کے لوگ سبہ چناب میں کانگریس نے پردان منتری منمون سنگھ کے چہرے پر چناب لڑا تھا اب دیکھئے یہاں ہم آپ کو بتائیں کس طرح سے پانچ سو تیتالیس سیٹوں میں سے کانگریس نے دو سو سات سیٹے یہاں پر جیتی تھی بی جے پی کو تب صرف ایک سو سولہ سیٹے میں ہی ملی تھی اب دیکھئے اس کے بعد اگر ہم دوہزار چودہ میں آئے تو اس تھی کس طرح سے بدلتی تھی دوہزار چودہ میں راجنیت کے اس تھی بدل گئی اور بی جے پی کا چہرہ نریندر موڈی کو بنایا گیا نریندر موڈی کے سامنے راہل گاندی یوہ نیتا بن کر ابرے سامنے آئے لیکن جو پرنام آئے وہ بھارتی اور راجنیتی کی دشا اور دشا دونوں بدلنے والے تھے کیسے آئیے ہاں کلے ہم ایک بار بلکل اسی طرح سے آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسے ہم نے دوہزار انیس کے اور دوہزار نو کے آپ کو دکھا ہے پانچ سو تیتالیس سیٹوں میں بی جے پی نے ریکارڈ دو سو بیاسی سیٹے یہاں پر جیت لی تھی اور کانگریس کے حصے میں صرف اور صرف چوالی سیٹے ہی یہاں پر آئی تھی یہ پرنام ہم دوہزار چودہ کا بتا رہے ہیں یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے دوہزار انیس کا پرنام بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تین سو تین سیٹے بی جے پی کی وہ بھی آپ کو پتا ہے مطلب یہ ہوا کہ یہاں صاف تھا کہ موڈی لہر کے آگے راہل گاندھی بری طرح سے پست ہو گئے تھے اور پانچ سال بعد پھر سے لوگ سے اپوے بھی تو بی جے پی کا چہرہ نریندر موڈی ہی تھے اور وپکش میں تھا مہا گڑ بندھن مہا گڑ بندھن کا چہرہ راہل گاندھی تھے اور یہاں جو پرنام آئے وہ بھی چونکانے والے تھے وہ آپ کو بتا ہے لیکن ایک بار پھر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بی جے پی نے اپنے ہی ریکارڈ کو دھست کرتے ہوئے تین سو تین سیٹے جیت لیں جبکہ کانگریس کے حصے میں صرف باون سیٹے ہی آئی ہالکہ چھولیس سے یہ آنکھڑا تھوڑا سا بڑا بہت لیکن یہ آنکھڑا کسی کام کا نہیں تھا تین سو تین بی جے پی کا پونڈ بہومت تھا زبردست جیت تھی اب تک کہ سب سے بڑی جیت تھی اور کانگریس صرف باون پر سے مٹ گئی تھی تو یہی آنکھڑے ممتہ بینر جی کو کانگدور سے دور کر رہے ہیں اور کی بطولت ممتہ بینر جی کانگریس اور راہل گاندھی پر بلکل بیوشواس نہیں کر پا رہی ہیں تو یہ تو بات ہوئی ممتہ بینر جی کی اور ایک گڑ بندھن کی جو وپکش جاتا ہے نریندر موڈی کے سامنے بنے لیکن وپکش کے کئی دل کانگریس سے گنارہ کر رہے ہیں کانگریس تو راہل کے بیان اور اس پر ہو رہے گھماسان میں الجی ہوئی ہے آج بھی راہل گاندھی کے بیان کو لے کر صدن میں زوردار ہنگامہ ہوا بی جے پی لگاتار یہ مانگ کر رہی ہے کہ راہل گاندھی اپنے بیان پر معافی مانگیں آج کی اندری منتری حردیب زنگ بری نے راہل کے وردہ ہملوں کی نئی کشت جاری کر دی کبھی بھی تکتیاں نعرے بازی صدن میں لاؤ نہیں ہے سنصد سے بھاگنے کی بجائے آ کر سنصد میں معافی مانگے معافی کا سوال نہیں اصلیت یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگتندر میں پہلی بار ستا پکش کھڑا ہو کے صدن نہیں چلنے دے نہ شوہر تھنگ رہا ہے سبھی سے میرا نیویدن ہے کہ اپنے اپنا سان گرہن کے جئے نہ سیاست تھم رہی ہے تو پچھلے ہفتے سے راہل گاندھی کے ویدیش والے بیان پر سنصد میں جو رار شروع ہوئی جو تقرار شروع ہوئی اس کا اثر ہر روز دکھائی دے رہا ہے راہل گاندھی تلماپی کی مانگ کو لے کر سنصد میں زبادست موال ہو رہا ہے اور اس انگامے کے بیچ راہل گاندھی سنصد میں اپنی بات رکھنے کی مانگ کر رہے ہیں صدن میں بولنے کا موقع دینے کے لیے لوگ سبھا دیکش کو چٹھی لکھ رہے ہیں اپنی بات رکھنے کے لیے راہل گاندھی نے لوگ سبھا دیکش کو چٹھی بھیج کر نیم 357 کے تحت بولنے کی اجازت مانگی سوتروں کے مطابق راہل نے پہلے بھی سپیکر سے اجازت مانگی تھی لیکن ان کی مانگ نیموں کے تحت نہیں تھی لہٰذا نئے سرے سے راہل گاندھی نے اپنی مانگ رکھی ہے لندن سے لوٹنے پر میرا راہل گاندھی نے سپیکر کے سامنے اپنی مانگ رکھی تھی صدن میں بات رکھنے کا موقع دینے کی بات کہی تھی صبح میں پارلیمنٹ کیا اور میں نے سپیکر سے کہا کہ میں پارلیمنٹ میں بولنا چاہتا ہوں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں سرکار کے شاید چار منتریوں نے چار منتریوں نے چار منتریوں نے میرے اوپر اروپ لگایا ہے ہاؤس میں اروپ لگایا ہے تو میرا حق ہے کہ مجھے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنی بات رکھنی دینی چاہیے clarity نہیں ہے مگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے بولنے بھی اس بید سنسط میں لگاتار دوسرے ہفتے بھی ہنگامہ جاری ہے ایسے میرا حل گاندھی کو بولنے کا موقع کب ملے گا اور اگر موقع ملے گا تو وہ کیا بولیں گے اس پر سب بھی نظر رہے گی لیکن اس بید سرکار کے منتریوں کے اور سے راحل پر حملوں کے سلسلا لگاتار جاری ہے جو مانینیر راہل جی نے کہا ہے یونائیٹڈ کنگڈم میں جا کے اگر وہ لائٹ چیز کوئی نا he's asking for the dismantling of India he's asking for regime change in India یہاں پہ ہم ان کے جو بھارت کے ووٹر ہیں ان کے ساتھ تو ان کی دال گل نہیں رہی دونوں ہاؤسز میں ملا کے وہ جو آنکھڑا سو پہ نہیں پہنچتا اوکے پھر یوکے جا کے کہہ رہے ہیں اور کیمبریج میں جا کے کہہ رہے ہیں مائنورٹیز کے حالت بڑی خراب ہے ڈیموکریسیز انڈر تھریٹ انڈیا کیا ان کے ووٹر کو یہاں لائیں گے بی جی پی راہل دانی سے مافی کی مانگ کر رہی ہے وہی کانگریس کی سے ادانی کے متحصے دھان بھٹکانے والا بتا رہی ہے پہلی بار ہم دیکھیں پارلیمنٹ میں جی پی سی کی مانگ پر تریزری بینچز کے ایم پیز آ کر اڑنگا ڈالتے ہیں اور ہاؤس کو اجرن کرتے ہیں ہم سارے پہشی نیتاؤں پہ تو کاروائی ہو جاتی ہے ہمیں سسپینٹ کر دیا جاتا ہے یہ سسپینشن ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں لاغو ہوتا ہے جو دسرپ کر رہے ہیں سنسد اسیدیا ہوتی ہے جنتہ کی سمجھتا اٹھے گورنمنٹ اس میں صحیح اپنا دکھ کرے ماتے ہیں لوگ جب پریشان ہو گورنمنٹ کی طرف کوئی بیان نہ آئے یہ بہت عزیب اسیتی ہے یہ پہلی بار ہم لوگ دیکھ کر رہے ہیں کہ اتنے گمہیر گوٹالے پر سرکار کی طرف سے بیان تک کوئی نہیں آ رہا جانچی تو بات سمجھئے تو یہ دوسری تو ہے کہیں نہیں کہیں لندن جب نے دورے میں راحل گاندھی نے دیش میں لوگتندر کے ستی پر چندتا جتائی تھی اور سرکار پر کئی سوال کھڑے کیا تھے سرکار کا کہنا ہے کہ راحل نے ویدیشی دھرتی پر دیش کا ناکہ خراب کی ویدیشی دھرتی پر بھارتی لوگتندر کو بدنام کیا سپریہ بھردواج اور موسمی سنگھ کے ساتھ ہمانشو مشرا دلی آج تک